عید کے بعد سبزیوں کی قیمت میں کمی پھل بدستور مہنگے ٹامارٹر ایک سو ساٹھ روپے سے کم ہو کر اسی روپے فی کلو ہو کے ہو گئے ہری مرچ ایک سو بیس آلو اسی اور پیاس ساٹھ روپے فی کلو میں فروخت خوبانی دو سو سے چار سو اسی آلو بخارہ تین سو بیس سے چار سو روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگا مزید جانتے ہیں ملتان سے ہمارے نمائندے شکیل سلطان سے جی اگر بات کریں ملتان شہر کی سبزی اور پھلوں کی مارکیٹ میں آج کے تازہ صورتحال کی تو سبزیوں اور پھلوں دونوں کی قیمتوں میں اتا چڑھاؤ دیکھا گیا ہے وہ سبزیاں جو عید کے دنوں میں مہنگی ہوئی تھی ان کی قیمت میں کمی دیکھی جاری ہے جبکہ پھلوں کی قیمتوں میں اضافہ دیکھا گیا ہے سبزیوں میں ٹامارٹر جو ایک سو ساٹھ پہ فی کلو فروخت ہونے لگا تھا اس کی قیمت میں خاصی کمی ہوئی ہے ٹامارٹر جو ہے اس وقت اسی رپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہو رہا ہے اس کے ساتھ ادرک آٹھ سو رپے پر بکرار ہے لیسن تین سو بیس میں جبکہ لیمو دو سو چالیس میں فروخت ہو رہا ہے موسمی سبزیوں کی بات کریں تو ادرک ایک سو ساٹھ سے بڑھ کر دو سو میں فروخت ہونے لگی ہے اور اس کے ساتھ بھنڈی ایک سو بیس میں آلو اسی رپے فی کلو کے حساب سے جبکہ پیاز ساٹھ پہ فی کلو کے حساب سے آمارکیٹ میں فروخت ہو رہا ہے پھلوں کی بات کریں تو خوبانی اور آلو بخارہ مہنگے ہوتے دکھائی دے رہے ہیں خوبانی جو ہے وہ اچھے والی خوبانی چار سو اسی پہ فی کلو تک فروخت ہونے لگی ہے جبکہ آلو بخارہ چار سو رپے فی کلو کے حساب سے اور چونسام کی بات کریں تو دو سو بیس پہ فی کلو کے حساب سے فروخت ہو رہا ہے اس کے ساتھ کلو دو سو پچاس سے تین سو رپے فی دجن کے حساب سے آمارکیٹ میں دستیاب ہیں پھلوں کی قیمتوں میں مہنگائی کی لہر برقرار ہے جبکہ سبزیوں کی قیمتوں میں کمی دیکھی جا رہی ہے جبکہ ادرک لیسن لیمو جو ہیں وہ بدستور مہنگے دامو فروخت ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے آن بہت شکریہ شکیل سلطان